اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی جو میں آپ کے لئے جوب لے کر رہے ہیں وہ ہے پاکستان میوزم آف نیچرل ہسٹری اس میں جو ہے وہ پورے پاکستان سے ویکنسیز ہیں میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کی مکمل تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے کیا آپ کی تعلیم ہونی چاہیے عمر کیا ہونی چاہیے اور اپلائی کی لاس ریٹ کیا ہے تو یہ تمام انفرمیشن جو ہے وہ دیکھنے کے لئے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو بغیر ٹائم ویس کی میں آپ کو سب سے پہلے جواب کی جو ایڈوٹیرمنٹ ہے وہ دکھاتا ہوں دن اس کے بعد اس میں جو اپلائی کیا طریقہ کا رہا ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں تو جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جی ایڈوٹیرمنٹ موجود ہے پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری اسلام آباد سیچویشن ویڈنٹ ہے اس میں اور اس میں جو ہے وہ کون کون سی ویکنسیز ہیں میں آپ کو ون بے ون اکی ویکنسی کی ریٹیل جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہوں اب اس میں جو سب سے پہلی ویکنسی ہے وہ ہے پروجیکٹ منیجر کی ٹھیک ہے اس کے اندر جو سیلری ہے وہ ٹوٹل ہے جی آپ کی چار لاکھ نوے ہزار تیس روپے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے وہ پرمنٹ سیلری آپ کی اب اس میں جو ہے وہ تین لاکھ چھے ہزار دو سب چار سیلری ہے پندرہ تین سو پندرہ جو ہے اس میں بینیفٹس ہیں یا کمیشن ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ اس میں ملا کر ٹوٹل چار نوے بنتی ہے ایک سیٹ ہے اس میں کوالیفکیشن آپ کی جو ہے وہ اس میں بی ای سیول انجننگ جو ہے وہ آپ نے کیوی ہو اور ایج آپ کی چالی سے پچاس تک ہونی جائے ٹھیک ہے سوری چالی سے پہنٹالیس تک اور یہ ایک سیٹ میرڈ پر ہے میرڈ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ پوری پاکستان سے کہیں سے بھی اپلائے کر سکتے ہو اس کے بعد جو سیکنڈ ویکنسی ہے وہ ہے سینئر سیول انجینئر اس کی جو ٹوٹل سیلری ہے جی وہ ہے ساڑھ تین لاکھ روپے یہ بھی پورے پاکستان سے آپ اپلائے کر سکتے ہو ایک سیٹ ہے بی ای سیول انجیننگ اگر آپ نے کیوی ہے اور ایج آپ کی پچیس سے پینتی سال تک اس میں ریکوئرڈ ہے اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پر ہے اسسسٹن ڈیریکٹر اکاؤنٹس اس کے اندر دو لاکھ باونہ دار آپ کی سیلری ہے ایک سیٹ پنجاب سے ہے کوالیفیکشن اس میں سی اے ایم بی اے ایم کام ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ ایج پچیس سے پینتی سی ریکوئرڈ ہے اس کے بعد ہے جی اسسسٹن ڈیریکٹر ایڈمیسٹریشن اس کے اندر ٹوٹل آپ کی سیلری جو ہے وہ دو لاکھ باونہ دار ہے ایک سیٹ سندھ رورل سے آپ اپلائے کر سکتے ہو کوالیفیکشن اس میں ایم بی اے ریکوئرڈ ہے ایج آپ کی پچیس سے پینتیس تک ہونی چاہیے اس کے بعد اسوسیئیٹ انجینئر کی جو ہے وہ سیٹ اجی دو اس میں سیلری ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے ہے ایک سیٹ پنجاب سے ہے اور ایک سندھ رورل سے اس میں تین سال کا ڈپلوما آپ نے کیا وہا ہو ایلیکٹر یا میکنیکل انجینئر میں ایج آپ کی پچیس سے تیس تک ریکوئرڈ ہے اس میں اس کے بعد ہے جی آفیس اسسٹنٹ آفیس اسسٹنٹ میں جو ہے وہ ایک سیٹ پنجاب سے ہے جی اور ایک لاکھ اٹھ ہزار روپے آپ کی جو ہے وہ پرمن سیلری ہوگی بی اے یا بی اے سی اگر آپ نے کیا تو آپ اپلائے کر سکتے ہو ایج آپ کی پچیس سے تیس تک ہونی چاہیے اکاؤنٹس اسسٹنٹ کی جو ہے وہ ایک سیٹ کے پکے سے ہے ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے سی سیٹ آپ کی پشین سے تیس تک ہونے چاہیے اس کے بعد نائب کاسٹ کی جو ہے وہ ایک سٹیٹ ہے اس میں جو ہے وہ چوالیس ہزار آٹھ سو فیاب کی جو ہے پر موقھ سر روپی ہنگی پرسن ٹھیک ہے میڈل تعلیم ہونے جی یہ میڈل پاس اے جابگی جو ہے وہ پچیس سے تیس تک ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں اپلائی کا جو پروسیجر ہے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں اپلائی آن لائن آپ نے کرنا ہے نجی پی ڈاٹ جی اور پی کے کی جو افیشل ویب سیٹ ہے ٹھیک ہے ٹیسٹنگ سرورس ہے یہاں سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے میں آپ اس کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور باقی کسی بھی انفرمشنگ نیاپن نمبر بھی گیون ہے آپ جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں جی افیشل ویب سیٹ پہ جہاں پہ آپ کو یہ جو ہے وہ آپ نے جہاں سے اپلائی کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے جی تو آپ نے جو ہے گوگل پہ آنا ہے گوگل پہ آپ نے لکھنا ہے نجی پی ڈاٹ جی ڈاٹ پی کے لکھیں گے آپ ٹھیک ہے تو آپ نیچے ہوگے تو یہاں پر دیکھیں جو جو لائیو جو آپ نے وہ یہاں پر مطلب ہے کہ ان کی جو ہے وہ لائن چل رہی ہے تو آپ نے جو ہے وہ جو جاب جس ڈپارٹمنٹ کی میں نے یہ بتائیں آپ نے وہ ڈونڈ نئی ہے تو جیسا کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہے وہ آگے پاکستان میوزیم آف نیچنل نیچنل ہسٹری اسلامباد تو آپ اس کے اوپر کرنا ہے کلک تو آپ کے سامنے یہ سائل ڈیٹیلز اوپن کر دے گا جو جو بکنسی میں نے آپ کو بتائی ہیں ایڈ کے اندر وہ یہاں پر شو ہو رہی ہیں ایک ایک کر کے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ کی جو بھی کولیفکیشن پروفیشن اس کے ساب سے آپ جس میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس کے سامنے اپلائی ناو کا بٹن موجود ہے آپ نے اس کے اوپر کر دینا ہے جی کلک تو جو ہی آپ کریں گے کلک تو آپ کے سامنے یہاں پر ڈیٹیلز بھی نیچے آ رہی ہیں اور اپلائی کے لیے وہ کہہ رہا ہے جی کہ لاغن یا سائن اپ کریں تو آپ نے لاغن یا سائن اپ پر کلک کرنا ہے اور اگر آپ نے جو ہے وہ اینجے پی پر اکاؤنٹ بنانے کا آپ کو طریقہ نہیں بتا تو میں آ لیڈی اس حوالے سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ میری چینل میں جا کر سرچ کر سکتے ہو اینجے پی پر اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے سائن سائن این کیسے کرنا ہے اور سائن اپ کیسے کرنا ہے اپنا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ ای میل اور پاس ورڈ لکھنے کے بعد سائن این کر لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور یہاں سے نیچے جو اگر سکروڈ ڈون نہیں ہوتا تو یہاں پر نیچے جو ہے وہ سائن اپ کا بٹن بھی موجود ہے جو نیو ہوں گے وہ سائن اپ پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اپنا پہلے چار پانچ وہ میں اس کے ٹیپز ہوں گی وہ آپ نے فیل کرنی ہے فیل کرنے کے بعد آپ سائن ان کرو گے اور دین آپ نے اپنی پروفائل اس پر منٹین کرنی ہوتی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ میں اگر وہ انجے پی کی ویڈیو دیکھنی ہے تو دیکھیں گے اس پر کمپلیٹ میں نے طریقہ بتایا جی کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی پروفائل اپنی جب تک آپ کمپلیٹ نہیں کرو گے تو آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکو گے کسی مجواب کے لیے تو پہلے اپنی آپ نے انجے پی پر جب آپ لاغ ان کرو گے تو اس میں آپ نے پہلے اپنی پروفائل منٹین کرنی ہے پروفائل کا مطلب جو ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے انفرمیشن انپوڈ کرنی ہے اس میں اپنی تمام ڈاکومیٹیشنز جو ہیں وہ آپ کی وہ ریکوائیڈ ہوں گی وہ آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے تمام کی تمام کالیفکیشنز کی ڈیٹیل کورسز ایکسپیرینسز کچھ بھی ہے جو بھی آپ نے وہ وہاں پہ ایڈ کرنا ہے دین اس کے بعد آپ اپلائے گا سکو گے تو انشاءاللہ میں پہلے اگری ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک لیمجھے دین اجازت اللہ حافظ